کسی کھیت میں مزدور کام کر رہے تھے دھان کا روپہ لگا رہے تھے پاس میں جو سڑک تھی راستہ تھا کھیتوں کے بیچ میں چھوٹا سا راستہ اس راستے کے اوپر اپنا اپنا تھیلہ رکھ دیا تھا دشوارہ مزدور تھے ایک گرو اس راستے پر اپنے شش کے ساتھ میں نکلتا ہے شش کہتا ہے گردیو ان کے تھیلے سے شامان نکال لوں کیا دیکھیں بھاؤنا ہے گریب لوگوں کے تھیلے رکھے بھی ہیں شش کے من میں بھاؤنا آگئی کہ شامان نکال لوں کیا یہ چوری کی بھاؤنا کب کس کے من میں پیدا ہو جائے کچھ لیکن یاد رکھنا شاشتروں میں چوری کو پاپ کا ستھان دیا گیا ہے چوری کرنے والے وقتی کے گھر میں نمبر ایک شکشانتی کبھی رہتی نہیں ہے نمبر دو اس کے گھر میں سہی شنطان کا جنم بھی نہیں ہوتا ٹھیک تھاک بالک نہیں پیدا ہو اور چوری کرنے والے وقتی کو شامان نہیں ملتا اور بھی شانسک ہو جاتا ہے ایمانداری کا حنن ہو جاتا ہے چوری کرنے سے منصف آدر سے بنچت ہو جاتا ہے اور جہاں رہتا ہے وہاں پر لوگ اس کے اوپر سندہ کرنے لگتے ہیں کبھی چوری نہیں کرتا تو بھی لوگ دھیان رکھتے ہیں کہ یہ ہے چور اس لئے چوری کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چوری کرنے سے بھی کچھ زیادہ ملنے والا نہیں جتنا بھاگ گئے میں ہے محنت کر کے کماؤ گے تو بھی اتنا ملے گا یہ چھلکپٹ چوری سے کوئی سوچے کی بہت زیادہ مل جائے گا نہیں ملے گا اس لئے جب سوش کی من میں یہ بھاو آیا کہ تھیلے سے سامان کچھ نکال لوں کیونکہ یہ مزدور دور کھیت میں کام کر رہے تو گروہ نے کہا دیکھیں گروہ کیا سکھاتا ہے گروہ نے کہا سامان نکالنے کا بھاو تیرے من میں آیا ہے یہ گریبوں کے تھیلے ہیں مزدوروں کے تھیلے ہیں ان کے تھیلے میں سو سو روپی رکھ دیجئے اور پھر جھاڑی کی آن میں بیٹھ کر کے دیکھئے کیا گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے تو گروہ کی آگیا کے انشار سو سو روپی سب کے تھیلے میں رکھ دیا شام ہوئی پانچ بجے مزدور چھٹی پر آئے اپنا اپنا تھیلہ کھولا دیکھا تو اس میں سو سو روپی کا نیا نوٹ رکھا ہوئا ہے دیکھ کر کے مزدور دیکھتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے یہ نوٹ آیا کرو سب ہی مزدور بولے میرے تھیلے بھی ہے میرے تھیلے بھی ہے میرے تھیلے بھی ہے تو سب نے ہاتھ جوڑا اور کہا یہ پرماتما بھگوان دھنے ہے تو آج میرے مالک نے مجھے مزدوری کے پیسے نہیں دیئے تھے پیمنٹ نہیں دیا تھا میرے بچے کیا کھاتے آج تو نے بہت بڑا انتجام کر دیا بھگوان تو ہے تو جرور پر دیکھتا نہیں ہے کہاں چھپا رہتا ہے پر انتجام سب کا تُو کر دیتا ہے تُو بھگوان گروہ شش دونوں جھاڑی کی آن میں بیٹھے بھی یہ سن رہتے ہیں گروہ نے شش کی پیٹ کو تھپ تھپ آیا کہا دیکھ سو روپی رکھ دینے سے تُو بھگوان بن گیا لیکن اگر ان کے تھیلے کا سامان چورا لیتا تو تُو چور بن جاتا کتنا سستا شودہ ہے کہ شو روپی میں بھگوان بن گئے جب تم کشی کو کچھ دیتے ہو خوشی پوربک دینا بھگوان کا کام ہے